بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان آپ سے سلسلہ ہمارا رہتا ہے اور تواریخ اگر آج کے دن کے حوالے سے آپ کو بتا دوں تو 13 آگست 2022 سیسوی 14 محرم الحرام 1444 سجری اور 29 ہو چکی ہے ساون کی 2089 بکرمی کا سال جاری ہو ساری ہے بات کرتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے تو بہت 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 مازد خواہوں آپ سب سے گزشتہ جو ہے تین شاہد دن پہلے تو یومی آشور کے حوالے سے ٹیکنیکل پرابلمز تھیں سب جانتے ہیں پاکستان میں سیلورا نیٹورکز کا ایشو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ساون کی کچھ ایسی سیچویشن ہوئی جس کے وجہ سے تقریباً بلیک آٹ جو ہے وہ سہنا پڑا اور اس کے وجہ سے ٹیکنیکل پرابلم چاہے وہ مزید بھڑتی گئی بھڑتی گئی اور ریکارڈنگز میں تو کراتا تھا لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتی تھیں تو اس لیے بہت مازد خواہوں آپ سب کے لیے اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہوں گا سو آج کے دن کے حوالے سے گفتگو آج کا دن جو ہے وہ ہفتہ کا خوبصورت ساتھ دن ہے آج کے دن تک جو ہفتہ وار ریڈنگز ہیں وہ بھی آپ کو ان کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آگے مزید بھی انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج جو میں نے آپ کو بتانی ہے ریڈنگ وہ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہشان بتائی جائے گی اس کے پاس ذکر ہوگا کہ آج کا دن آپ کا تفصیل سے کیا کہتا ہے مخلف شعبہ عزیز کو ہم ذکر کریں گے اس میں صحت آپ کی بتائیں گے دولت عزت محبت کاروبار ملازمت عزدواجی تعلق اور شہرت یہ سب کتنا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں لکی نمبر کیا ہے آج کے لیے آپ کے زورک سائن کے لکی کلر کیا ہے یا کیا ہے اور یہ جو صحت دولت عزت محبت کاروبار محبت کاروبار ملازمت عزتواجی تعلق ہے ان سب میں کتنے فیصد آپ لگی رہتے نظر آتے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دن آپ مختصر پوراستر مطلب دو سے تین لائنوں میں اگر آپ کو کسی سیجیشن دی جائے ہورسکوپس کے حوالے سے تو وہ آپ کے ستارے کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے یہی آج ہمارا انشاءاللہ پیٹرن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے جاریوں ساری رہے گا آپ کے لئے آسانی یہ کر دوں گا یوٹیوب پر سنت ہوئے سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں وہاں پہ ہماری گیر رسمی سے گفتگ اچاریوں ساری رہتی ہے اور ہاں آپ کے ستاروں کی جو ڈیٹھیلز ہیں وہ بھی میں کمنٹ میں پن کر دوں گا آپ اپنے ستارے پر کلک کر کے ڈائریکٹلی صرف اسے بھی سن سکتے ہیں تو خوفلی آپ کا یہ گلہ جو ہے دور ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں آپ کے آج کے ستاروں کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سیٹوئیشن جو ہے وہ ہم آپ کے لئے ریکمینڈ کیا کرتے ہیں تفصیل سے بھی اور اختصار کے ساتھ بھی آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ اور آپ سب کے لئے بہت سریتوائیں اب بسم اللہ کرتے ہیں جی پہلا ستارہ جو ہے وہ ہمارا برجہ حمل ہے جس کو ہم ایریز کہتے ہیں اسیارا ان کا مریخ ہوتا ہے اور اکیس مارچ سے بھی سپریل کے درمیان آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو کہوں تو ایسا سیٹوئیشن اچھی ہے بس مطلب انجوئی کریں گے آج لائف کو جو اچھی اور خوبصورت بات ہے آپ کی کوششیں جو ہیں وہ فیملی کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے ایک آسودہ حال اپنے گھرونوں کو بھی زندگی دینے کے حوالے سے اور ان کی آپ کے ساتھ بانڈنگ وغیرہ کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گانگت کیا اسے کہتے ہیں ہم آہنگی یہ سب جو ہے وہ آج آپ کے لئے خوشیں لائیں گی اچھا انشاءاللہ گھر میں سلسلہ رہے گا از تواجی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو ابھی پور سکون دین آپ گزاریں گے ایسیج ویکنڈ ہے تو اس لئے ہم کریر کی ایسیج جو ہے وہ میں ڈیٹیل بتا دوں گا لیکن نمبر دو رہے گا سلور اینڈ وائٹ لکی کلو رہیں گے اور سو فیصد صحت ساٹھ فیصد دولار اسی فیصد کاروباری خاندانی محملات چالیس فیصد محبت اسی فیصد کاروباری محملات اور چالیس فیصد از دوانی تعلقات ساتھ اتنی نظر آتے ہیں مختصر پور اس طرح اگر ریکمنڈ کروں تو مالی حالت بدلنے والی ہے زیادہ جسے انہوں نے کہا تھا ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھے دن انشاءاللہ اللہ بچہ نے چاہا تو آپ ضرور محسوس کریں گے اور کوئی اچھا سلسلہ بقاعدہ بنتا نظر آتا ہے گاروباری حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے سپیشلی وہ بقاعدہ چیزوں کو ہوتا دیکھیں گے یہی ہماری دعا بھی ہے بات کرتے ہیں اگلے ستارے کی جو کہ ہمارا پرجے سور ہے جس کو ہم ٹورنس کہتے ہیں سیارہ زہرہ اکیس اپریل سے بیس میں کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہیں ٹورینز اور سوری خواتین اوزرات بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آج آپ کی زندگی بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اور یہی ہماری دعا بھی ہے سو عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں ہم فرسٹ امپریشن اس پر چلتے ہوئے ہم لوگوں کے بارے میں بہت جلدی کوئی رائے ہتمی رائے قائم کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ فرسٹ امپریشن اس دی لاسٹ امپریشن یہ بات مطلب میں اس سے ٹوٹلی اگری نہیں کرتا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو بھی پہلی دفعہ ہی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی سو ہو سکتا ہے کہ ہماری پہلی پہلی ملاقات کسی کے ساتھ اتنی اچھی نہ ہو اس کے بعد ہماری بارننگ ہو سکے سو میری زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہوئے سو اس لئے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا تو وہ پہلی دفعہ کسی کے بارے میں کوئی رائے مت رکھ لی چاہے اچھا کیونکہ خدا رخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں کسی پریشانی میں کسی دکھ میں آپ سے پہلی ملاقات کر رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھ لیں یہ تو دکھی ہے اور اس سے تو آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نہیں بلکہ اگر آپ ایسا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بلکہ بقاعدہ زیادہ محبت اور پیار اور شفقت سے جو ہے وہ اس کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہوگی سو محبت کے حوالے سے سیچوشن بہت اچھی ہے از دواجی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو بھی لائف پارٹنر بڑا کوپریٹیو رہے گا لیکن امریک اورنج ان گولڈ لگی کلر سو فیصد صحت چالیس فیصد دولت بیس فیصد خاندانی معاملات سو فیصد محبت بیس فیصد کاربری معاملات اور سو فیصد از دواجی تعلقات ساتھ دیتے نظر آتے ہیں وراست کے امور کے حوالے سے توجہ کیا آپ کو ضرورت ہے سیریس لینگ ان معاملات کو انشاءاللہ آپ کا حق البتہ آپ کو ضرور مل جائے گا اگر کسی کریئر وائز کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہوتا نظر آتا ہے آج کے دن جو ہے بہت اچھا ہے یہی دعا بھی ہے ہماری انوری بسٹ افلاک بات کرتے ہیں اگلے ستارے کی جو کہ برج جوزہ ہے ہمارا سیارات آرد ہوتا ہے 21 مئی سے 20 دون کے ترمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے جمن آئے والو انرجی بڑی زبردست ہوگی دوست عباب ہیں چاہے اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں دونوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کسی سفر کا بھی آج امکان ہے اور یہ انشاءاللہ پورا سائش ہوگا اچھی اور خوبصورت بات ہے جس طرح میں نے کہا کہ انرجی ہے آپ میں یہ آپ کو انرجیٹک رکھے گی آپ کو موٹیویٹڈ بھی رہنا چاہیے اور اس کا مقاعدہ بازابتہ اور مصبت استعمال کرنا چاہیے اس دوائج لہارچ اگر بات کرتے ہیں تو بھی بہترین انشاءاللہ لیکن مرات رہے گا بلیکن ملولا کی کلر اسی فیصد صحت اور اسی فیصد دولت چالیس فیصد خاندانی معاملات اور سو فیصد محبت سو فیصد ازدوادی تعلقات میں محبت اور ساٹھ فیصد کاروری معاملات انشاءاللہ بہتر رہیں گے اللہ باتشاہ نے چاہا تو بس سجیشن یہ ہے کہ آپ نے لئے کوئی پریشانی نہیں رہا ہے وہ اپنی طرف سے مت کھڑی کر لیجئے اور مطلب کس طرح سے بے فکری لاپرواہی اس سے ذرا آپ کو باز آنے کی ضرورت ہے سویشلی اپنی فیملی پر توجہ دیجئے آپ کی توجہ بے شمار مسائل کو حل کر سکتی ہے بس آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں اگلے ستارے کی جو کہ ہمارا برجہ سرطان ہے کینسر ان افراد کو کینسیریانس کہتے ہیں سرطانی خواتین عزرات کہتے ہیں سیارہ ان کا چاند ہوتا ہے 21 سے 20 اولائے کے ترمیان ان کے تاریخے پیداحش ہوتی ہے آپ نے لئے آج آپ کے لئے کافی وقت ہوگا آپ کے پاس انشاءاللہ سو اچھی صحت کے لئے آپ کو اس کو یوٹیلائز کرنا شاہیے فرگزمپل کسی چہل قدمی اس کو کہتے ہیں اس پر نکل جائیے بلکہ وقت ملے تو یہ ضرور کیجئے مجھے بھی جتنا بھی تھوڑا سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے وقت ملے تو میں اسے کہاں یوٹیلائز کروں یا میں اسے یوٹیلائز کروں گا چہل قدمی میں یا میں اسے یوٹیلائز کروں گا کتاب پڑھنے میں believe me سو آپ بھی جو ہے وہ اسی کو صحت کے حوالے سے کتاب mentally آپ کو اچھی کتاب mentally بہترین رکھی ہے رکھتی ہے اور قرآن پاک سے بڑی اس سے کوئی مثال نہیں ہے سو اور جس ملی سے ہے تو اس کے لئے چہل قدمی سے بڑی کوئی آپ کو جو ہے وہ suggestion نہیں ہو سکتی ویسے توانای سے برپورے energetic رہیں گے انشاءاللہ اور اس سے بہت سارے زندگی کے معاملات میں بھی آپ اچھا perform کرتے ہیں نظر آتے ہیں تو وہ واحد بھی حاصل ہوں گے جہاں تک گھر کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی shifting shifting چل رہی ہے رہاش کی تبدیلی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست اور مبارک رہے گی ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو اور بہت ساری دوائیں آپ کے لئے اپنے حب سوامان میں اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے اللہ بادشاہ آپ کو سو اگر محبت کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ بوجھ کے ساتھ پھر ہر انسان وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے سو کچھ فلکسیبیلٹی کچھ مارجن آپ کو دینا ہے کچھ وہ آپ کو دے گا اس طرح سے آپ کو معاملات لے کے چلنا ہے شادی شدہ زندگی کے حوالے سے اگر آج کے دن کے لئے بات کرتے ہیں تو پور سکون دین ہے انشاءاللہ لیکن نمبر 3 یلو لکی کلر ساٹھ فیصد صحت اسی فیصد دولت اسی فیصد خاندانی معاملات ساٹھ فیصد محبت بیس فیصد کارمری معاملات اور ساٹھ فیصد آزد واجی تعلقات انشاءاللہ جا آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پورا سر کہوں تو جو لوگ آپ سے دور ہو گئے تھے وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے کس طرح سے کہ ہم ان لوگوں کی جدائی ہیں پھر ان کے جانے کو اکثر لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے آہستہ آہستہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آجائے گی میں تو اب اس کو میں نے زندگی کا حاصل بنا لی ہے ٹھیک ہے جو زندگی میں آتا ہے سو بسم اللہ جو جاتا ہے جی اسے بھی سو بسم اللہ جی سو دوبارہ انہیں زندگی میں دوبارہ زبردستی لانے کی بلکل کوشش نہ کریں نہ انہیں بلانے کی کوشش کریں البتہ مطلب خدا نہ خاصتہ نقصان دیں یہ ہوگی چیز جو اللہ تعالیٰ لکھے اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے سو باز رکھئے and very best of luck بات کر لیتے ہیں اپنے انگلیسی دارے کی برج اصد ہے جس کو ہم لیو کہتے ہیں سیارہ شمس 21 جولائی سے 21 اگس کے دنمیان تاریخ ہے پیدائش صحت کے حوالے سے خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے for example جن کو کولیسٹرول کا ایشو ہے وہ خاص خیال رکھے اپنی خوراک کا سو یہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں تو باقی ماشاءاللہ سے بہت اچھا دن ہے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ وقت دوزارنا چاہیے ان کے ساتھ اگر آؤٹنگ کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی ضرور کرنی چاہیے پکنک وکنک محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسا جتنا لکی نہیں یہ تو خیر وطیرہ ہی بن گیا آپ کے ستارے کا لیکن اگر بات کرتے ہیں کہ کریئر وائز یا چیزوں کی کروپر حال سے ملازمت پیش افراد کو شاید سپیشل جو مارکٹنگ والے ہوتے ہیں بڑا سفر وفر کرنا پڑتا ہے تو یہ سفر تو شاید آپ کے زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ سفر تو یا پھر کوئی آپ کو لمبا سفر بھی کرنا پڑتا ہے طویل سفر کرنا پڑتا ہے تو پریشان کن تو ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن فائدہ مند بھی انشاءاللہ آپ کے لئے رہے گا یہ اپنے پارٹنر کے حوالے سے ازدواجی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو رومنٹک سلسلے لیکی نمبر ایک اور جنگوڑ لیکی غلق چالیس فیصد سو فیصد عوضت ساٹھ فیصد خاندنی معاملات سو فیصد محبت بیس فیصد کاروبروی معاملات اور سو فیصد ازدواجی تعلقات ساتھ دیتی نظر آتے ہیں مختصر پورا سر اگر کہوں تو صحت کے حوالے سے جیس طرح میں نے آپ کو کہا توجہ کی ضرورت ہے صدقہ البتہ ضرور دی دی جئے گا صحت پر توجہ دی جئے گا لا پرواہی بلکل بھی مت کیجئے گا اور کیریئر وائز جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ سٹریٹ فورڈ اور اچھے سلسلے سے چلنے کی ضرورت ہے خدا رخاص تک کسی بھی لا پرواہی یا اس سے ناجائز کام میں اگر آپ ملوث ہے تو اس سے پلیز 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 باز آجائیے کہ تو انشاءاللہ بھاگے ہماری دعائیں آپ کے لئے ہیں سو بیسٹ آف لک ہمارے جتنے بھی لیو والے ہیں ان کے لئے بہت ساری محبتیں اور بہت ساری دعائیں اور یہی دعا آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں آخری ستارے کی نو چھٹے ستارے کی سوری جو اس پورڈکاس کا آخری ستارہ ہے برج سنبلا ورگو والو سیارہ آپ کا دعارت ہوتا ہے بائی سگس ہے بائی ستمر کے دران تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے اگر آج کے دن کے والے سے تفصیل سے کہوں تو صحت اس طرح سے اچھی رہے گی کسی بزرگ سے کوئی آپ کو روحانی تھپکی ملے گی اور یہ چیزیں آج کل بڑی ناپید ہو گئی ہیں میری زندگی میں یہ چیز تقریبا چھے سے آٹھ سال رہی and that was the beautiful کیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا وہ حصہ تھا سو لیکن آپ اس حوالے سے لکی رہیں گے اگر بات کرتے ہیں کارو باری لحاس یا دولت وغیرہ کے حوالے سے تو انشاءاللہ کہیں نا کہیں سے جو ہے نا جو اخراجات ہیں یا پھر دولت کے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ سلسلے اچھے رہیں گے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ positively motivated اور engaged رہنا چاہیے ان کے ساتھ کوئی healthy activities کیجئے ان کے سہترچی رہے گی آپ کی سہترچی رہے گی ماضی کو بھولا دیجئے آنے والے دن کی طرف دیکھئے سو آنے والے دن کی روشنی کی طرف دیکھئے رات کتنی کالی ہے اسی میں مت جو ہے وہ الٹ جائیے کیونکہ رات ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب رات چھٹتی ہے اور دن کا اجالہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو چندہ دیتا ہے سو یہ وقت بھی نہیں رہے گا آپ جانتے ہیں نا سو اپنی کوشش جاری رکھئے struggle کرتے رہیے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے محبت کے حوالے سے آپ کو اپنی feeling کا اظہار کر دینے شاہیے ایسا نہ ہو دیر ہو جائیں ازدواجی لہا سے بات کرتے ہیں تو آشکانہ اور خوبصورت انشاءاللہ لیکن امر نو ریڈن منونہ کی کلچ ساٹھ فیصد سے سو فیصد دولت اور اسی فیصد کاندھنی محملہ ساٹھ فیصد محمد صاحب اسی فیصد کارور محملہ تو ساٹھ فیصد ازدواجی تعلق آسا دیتے نظر آتے ہیں مختصر پور اثر کہوں تو زبان میں نرمی لانے کی کوشش کیجئے دوسروں کے لئے پریشانی کا سبب نہ بنیے ورنہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے تو وقت کی نزاکت کو دیکھیں